نہ کر بندیاں میری میری تو جن دوستوں نے ابھی نہیں کیا وہ بھی جناب ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو جناب عمران حان نے بائیس سال لگا کے ایک ایسی قوم تیار کی ہے کہ ان کے دل میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا کرتی تھی اب اس محبت کی جگہ لے لیا جناب عمران حان نے ٹھیک ہو گیا جی کیونکہ جو جس کے لیے محبت کرتا ہے جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتا آپ عمران حان کے بارے میں کسی پوسٹ بھی اوپر کوئی ہلکا سا کمیٹ کر دیں کہ بیمیں گئی ہو گئی ہے پٹرول کا ریڈ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے جی فہاشی ہو گئی وہاں قتل ہو گیا سائیوان میں کوئی ایسا کمیٹ کرتے ہیں یہ لوگ عمران حان سے اتنی محبت کرتے ہیں یہ بھی برداشت نہیں کرتے اور آپ کو گالی گلوچ نکالنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے جی اچھی بات ظاہر ہے اس سے محبت کرتے ہیں نا تو اس سے محبت کریں گے تو بھائی کوئی بات برداشت نہیں کریں گے تو بھائی جب آپ عمران حان سے ٹھیک ہے جی جس کا سابقہ رکارٹ ساری دنیا کے سامنے آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی نجائد اولاد بھی ہے ٹھیک ہے جی وہ جناب اللہ تعالیٰ معاف کرے اس نے جو پہلا جو نگاہ کیا شادی کی وہ یہودیوں میں کی پاکستان کی ساری برادریوں سارے رشتوں کو چھوڑ کر مسلمان لڑکیوں کو چھوڑ کر اس نے کہ یہودی عورت کو کیوں پسند کیا اس سے کیوں وہ رشتہ کیا یہ سارے سے سے لاہرہ ہے یہ یہودیوں نے سارا کیا پورا لمبا جڑائی کانی قصہ ہے اس کو چھوڑے اس کے باوجود کہ اس نے جناب ایک جناب شادی شدہ عورت اس کا گھر بر بات کر کے خود اسے جناب نگاہ کیا یہ سب کتائیاں کمزوریاں مدبختیاں کے وہ شرابی زانی سب بجھا ہے اس کے باوجود وہ اسے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے ہیں گالی گلوٹ دینا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بھئی آپ ایک ایسے بندے سے جس کا ارکاڈ ہی سارا کردہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں جناب کوئی بات برداشت نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے اللہ تعالی نے دونوں جہان کی یہ سارا سیسلہ بنایا ٹھیک ہے جی تو جو ان سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو بھی غصہ اس لئے آتا ہے کہ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی بات برداشت نہیں کرتے اور کوئی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کرے اس بات کو برداشت کرنا وہ بھی برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر وہ محبت والا ماملہ بہت کمزور ہوگا جن کے اندر ایمان مضبورت ہے محبت تازی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ بھئی چیزیں برداشت نہیں کرتے ٹھیک ہے جی یعنی کہ آپ کو عمران ہاں سے اتنی محبت ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاہ اس کا آپ دفاع کرتے ہیں کہ نہیں جی اس نے کوئی گستا ہی نہیں کہ اس کے لئے آپ صفائیاں پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر بھئی علماء اکرام ہیں یہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی قانون میں کوئی کمی پیشی کی جاتی ہے تو یہ اگر کوئی تجاج اتر نہ کرتے ہیں تو یہ ان کی محبت کا تقاضہ ہے یہ ہر مسلمان کا جو اندر ایمان ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑھ کے کچھ ہی دنیا میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے جان و مال سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے تو جو محبت ہونی چاہیے تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت یہ جناب کرتے ہیں مرانہ سے اللہ کے بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمیں جناب دنیا میں بھی کامیاب کرے گی عزت والی مقام عطا فرمائے گی اور آخرت میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہمیشہ کے لئے ہمیں کامیاب کروائے گی ٹھیک ہے جی تو جس کے دل میں جتنی جس کی محبت ہوگی وہ اتنا اس کو دکھ پہنچے گا جیسے اب کوئی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچان میں کوئی مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے کوئی بات سامنے آتی ہے تو جو لوگ اتجاز کے لئے نکلتے ہیں یعنی جن کو دکھ ہوتا ہے وہ پرشان ہوتے ہیں وہ اس لئے ہوتا ہے کہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو جن کے دل میں نہیں ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ان کو کوئی پرشان نہیں ہوتی نام کے مسلمان ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مسئلہ مسئلہ آئے ان کو کوئی تقلیف نہیں ہوتی امران خان کے بارے میں کوئی بات آئے وہ جناب تڑفتے ہیں جناب ایسے جیسے جناب ان کا بہت انسان ہو گیا چاچا شکورہ دیکھ لیں چاچا شکورہ ان کا گالی گلوج کرتا ہے بطنی تنی گندی فہاشی بطن بیزیاں سب پوچھ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہیں اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ مران خان سے محبت کرتا ہے یعنی کہ مران خان سے جو بھی محبت کرے گا یہ اسے محبت کریں گے ٹھیک ہے جی تو بھئی ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محبت کریں گے ہم اسے محبت کریں گے پوچھ ہے جس مصدق سے ہوگا جس مذہب سے ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے ٹھیک ہے آپ مران خان کے لیے جناب ایمار خان جس سے جس کو اچھا کہہ دے جناب ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ محبت دل میں ہے اس کے لیے سب کچھ حاضر ہے تو بھی ہماری نجات ہے دنیا آمرت میں نہیں تو بھی گڑ بڑ ہے تو اب بھی آپ توبہ صرف ہار کریں یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے امران ہاں کی محبت کو ترجیح نہ دیں اور توبہ سے اخبار کریں اب بھی وقت ہے موز سے پہلے پہلے توبہ کر کے یعنی کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کمی بیجی نہ کریں بہت شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ